سب کچھ رکھ سکتا ہے لیکن عوام کی خدمت کرنے سے سلانی ویلفر نہیں رکھ سکتا جب سے یہ لوگ ڈاؤن کا مسئلہ شروع ہوا مولانا بشیر فاروقی صاحب نے سلانی ویلفر کا وہ اہم شعبہ جو لوگوں میں پکا ہوا کھانا کلا دا تھا اس پروگرام کو اور وسیع کر دیا اور یہ پروگرام پورے پاکستان میں پھیل گیا ہمارے جتنے بھی دسترخون تھے ہم نے اپنے تمام دسترخونوں کو روٹی بینک میں گنورٹ کر دیا آپ کو ریجسٹر کروا دیتے ہیںiskoی muy muchísие ثوریات ویلفرTu سے وہ پکا ہوا کھانا لے جانتے ہیں مثال کے دور پر اگر کس کےinek پاس 10 فمیلی میمبر ہیں وہ اپنا 10س فمیلی میمبر کے اسکال سے کھانا لے کر جاتا ہے تو اپنے فیملی میمبر کے اسکال ویل ost Library اور دن رات سے کھانے ہیں شرم کے آہم کیے جاتے ہیں یہاں کے لوگ چکے چاول کے شوقین ہیں اس لئے یہاں پر روزانہ ہزار کلو ہزاروں کلو چاول پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے آئی میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں یہ وہ دیکھے ہیں جن کے چاول کھانوں کو پیک کر دیا گیا ہے یہاں پر ابھی افتاریوں کے تیاریاں کی جا رہی ہیں آپ میرے کیمریمن آئے یہاں پر دکھائے کہ ہمارا یہاں پر نمائندہ کیونکہ ابھی سوشل ڈسٹرنس کا مسئلہ ہم کسی کو ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں ہمیں اس لئے اچھے اچھی طرح کے پیک کر کے کھانا لوگوں کو دے رہا ہے اگر میں اندر دکھاؤں تو یہاں پر کچھ کھجوریں ہیں جو کھجور بھی افتاری کے لئے دی جاتی ہیں اندر ہے اندر ہے یہ وہ کھانا ہے جو پیک کر دیا گیا ہے اور ابھی کچھ دیر بعد جو لوگوں کو کارٹ دیے گئے ہیں لوگ کارٹ کے اکورڈنگ آئیں گے ان کے فیملی میمبر کے اکورڈنگ یہ کھانا ان کو پہنچا دیا جائے گا مولانا بشیر فاروقی صاحب کا عظم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شک بھوکا نہ سوئے یہ میں ایک پوائنٹ پر کھڑا ہوں وہ کراچی میں ڈیفرنٹ پوائنٹس روٹی بینکس کے بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ پوائنٹس بھی دکھائیں گے میری آپ سب سے درخوض تھے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ اس عظم میں اس کام میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے جو ایت پیکش کا اعلان کیا تھا اس کے لئے ایک عرب روپے کے درکار ہے تمہیں آپ کی ضرورت ہے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے انشاءاللہ سیلانے کے اگلے لائف سیشن کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نگے بان